کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں باتچیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے بہت سارے جو سیاسی ناکدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا محول پیدا ہونا چاہیے جس میں ملک آگے چلتا ہوا نظر آئے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایک پارٹی کو اندر بند کر کے اور باقی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اس سلسلے سے آگے چلا جائے ایک براڈر کنسنسز ڈیولپ کیا جائے جو پروٹیکل نویت کے مقدمات ہیں ان کو سیاسی میدان میں ہی ڈیل کیا جائے اور پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے دروازے کھولے جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف والے بہت اوپر ہواوں میں تھے زمین پر پاؤں رکھنے پر تار نہیں تھے اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی مصبت جواب نہیں آرہا تو جب تک تعلی دونوں عادتوں سے بجے نہیں تو بات آگے چل نہیں سکتی آج ایک علی مین گنڈاپور کا بیان آیا ہے جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تھوڑا نرمی پر مائل ہو گئے ہیں اور امادگی ظاہر کر رہے ہیں پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے لیکن بات چیت کا آغاز کس سے ہوگا سیاسی قوتوں سے یا آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی سے یہاں پہ بھی دو سکول آف تھاٹس ہیں ایک کا خیال یہ ہے کہ سیاسی میدان میں بات چیت ہونی چاہیے پروٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کریں اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہے تو سیکنڈ سٹیج پر اس کو انگیج کریں اور ملک کے لیے ایک راستہ نکالیں اگر پہلے ہی اسٹیج یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے تو پھر عمران خان اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں دوزار یارہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک کم کا سفر ہے حکومت بنانے کے لیے باقی ساروں کو چوڑ ڈاکو بنایا گیا تھا تو وہ صورتحال ملک کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی ایک نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا دوبارہ ویسے ہی کرنا ہے یا پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بچی جو حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندہ استعمال نہیں کرتی نون لگ بھی اسی راستے سے پی ٹی ایم بھی اسی راستے سے عمران خان بھی اسی راستے سے تو پاکستان کے لیے آئندہ کا سفر کیسے تیہ ہوگا شاید یہ سیاسی قوتیں آپس میں تیہ کر لیں تو سب کا اور پاکستان کا اسی میں بنا ہے آج تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران نے منڈیڈ آنے لیکن ان کے اپنے لیڈرز پچھلے چند روز میں جو بیانات دے رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ آرمی چیف ڈی جی آئیس آئی دوسرا کہتا ہے نہیں باتچیت نہیں تیسرا کہتا ہے پلوٹیکل فورس تیس تیسرا کہتا ہے ابھی پتا نہیں اب یہ صورتحال ہے پارٹی کے اندر سے ہر بیان پہلے سے مختلف ہے ایک شرط یہ بھی آئیت کر دی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیم سے تو بات نہیں ہوگی کہ تینوں جماعتیں حکومت میں ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو شاید وہ راستہ جس وقت آپ کو دروازہ نہ کھولیں فیلحال تو وہ بند نظر آتا ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی آج علی مین گھنڈاپور نے ایک بیان جاری کیا مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کیونکہ بینڈر چوری ہوا ہے بینڈر تو ہمارا چوری ہوا ہے مولانا صاحب کا بینڈر چوری نہیں ہوا مولانا صاحب سے دھوکھا ہوا ہے جب اتنے لوگوں کو فارم فورٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا تو پھر آپ وہ کیوں نہیں جتوایا گیا تو آپ یہ سوال ان سے کریں جناب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں حافظ عمدللہ صاحب ڈاکٹر طاریف عدل چودری صاحب اور زین قریشی صاحب سب کو خوش آمدید کہتا ہوں حافظ صاحب آپ سے شروع کر لیں پی ٹی آئی کا بظاہر ہمیں جو تاثر ملتا ہے کہ وہ دی جی آئی اس آئی انہیں بلالیں تو بڑا خوشی سے چائے پہ جائیں گے اگر شہباز شریف نے دعوت دی تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں آتے تو اس طرح تو پاکستان آگے نہیں چلنے گا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نظیم ملک صاحب نظیم صاحب بات یہ ہے کہ اگر علی من گرنپور اور ان کی کیونٹ خیبر پشتن خواہ میں ان کی حکومت ایک بات دوسری ابھی میں ماضی میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں ماحول کو تلخ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کافی حد تک کہتے ہیں کہ ہم ماضی کو بول چکے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیسے بڑھیں گے ان کے اپنا بہین یہ ہے اور کل تک وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیا اور پھر تہایات ان کو چیپ آفارمسٹاپ بنا رہے تھے پھر بعد میں لڑائی ہو گئی پارٹی کی بنیاد کیسے رکھی گئی آگے کیسے پروموٹ ہوئی کیسے اس میں ہوا بڑی اس میں میں نہیں جاؤں گا جہاں تک میان شعبہ شریف صاحب سے بیٹنے کی بات ہے ایس ایسی پارٹیوین سے ایک بات تو میرے خیال ملتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کرے کہ آٹھ فروری دوہ در چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف ہو آپ کے شو میں میں نے کہا ہے میں نے کہا کہ مجھے دوہ در چوبیس دوہ در چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں لگ رہا بلکہ اس میں وہ دانزی ہوگی دوہ دوہ در اٹھارہ کو آپ بھول جائیں گے اور یہی بات سیم یہی بات میں نے پارٹی کی ہمارے جرنل آپ نے کہا شعبہ شریف بے اختیار ہیں تو شعبہ شریف بے اختیار ہیں تو ان سے پھر باتجیت کا فائدہ نہیں کیا تو میں یہ کہنا جرنل کونسل پارٹی کی اس میں بھی میں نے یہی بات کی اب شعبہ شریف صاحب اور پہ ناراض نہ ہوں میرے باہی اکثر تاریخ فضل چوڑری اگر آپ ادھر بند کمرے میں ان سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بے اختیار ہیں ادھر نہیں کہیں گے کیونکہ پارٹی کو ڈیفنڈ کرنا ہے کیونکہ حکومت میں اور ان کے بہت ساتھی ہے پہلے سکرین پہ بھی آتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت ہمیں کیا کہتے ہیں وردو میں حکومت ہم نہیں کریں گے ہمیں ملی ہے یا ہمیں تنپا گیا ہے اس طرح کی باتیں میں ہمیشہ ایک لفظ کرتا ہوں کہ یہ موجودہ سیاسی پارٹیوں کی حکومت کے ساتھ جو شادی ہے یہ شادی بررزانی ہے یہ شادی بلجبر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی بلجبر زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور جب شادی بلجبر ہوگا تو پھر اختیارات کس نے یہ شادی کروائی ہے پھر اختیارات اسی کی ہوگی یہ آزام میں تو برملہ کہتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کوئی ساتھی موجودہ حکومت کے پاس ٹکے کا اختیار بھی نہیں اگر اگر اختیار ہوتی تو وزیر خزانہ کہاں سے ہے وزیر داخلہ کہاں سے ہے کہاں سے ہے آپ بتائی دیں میں تو بتا دیں تو اس کی شنہ تکارہ بھی بنایا گیا نہیں کہاں سے آئے کہاں سے کس نے لگا اسٹیبلیشمنٹ نہیں لگا ہے ملکل لگا ہے وزیر داخلہ کہاں سے لگا ہے اسٹیبلیشمنٹ نہیں لگا ہے شباز شریف کو کس نے لگا ہے جب الیکشن انہی کی نگرانی میں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا تو پھر یہ حکومت کس کی ہے شباز شریف کو کس نے لگا ہے جس نے محسن نکوی کو لگا ہے کس نے لگا ہے اسٹیبلیشمنٹ نے تاریخ فضل صاحب بس فا مقابل سے بنوانا چاہتے ہیں آپ کا اپنا بیٹا فوج میں ایک بات میں کروں میں ایک بات کروں میرا بیٹا فوج میں ابھی وزیرستان میں آپ پوسٹنگ میں میری بات اس سنے جی جی میرا بیٹا فوج میں لیکن فوج میں جو ہے وہ اپنے چوئیس پہ میں نے نہیں رکھا ہے میں نے کسی بیٹے کو بھی نہیں رکھا ہے پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے ایک بات لیکن جو مشکل محاضروں پر ڈیوٹی کرتے ہیں ان ساروں کو اسلام ہے میں آپ کو کیا میں بھی آ رہا ہوں اسی پر میں اس ہر فوجی کو ہر اس سپائی کو جس لیول کا بھی ہو جو ملک کی جفا کر رہا ہو ملک کی چوکی داری کر رہا ہو پچیس کرول کی چوکی داری کر رہا ہو اس کو ایک ہاتھ چنی دو ہاتھ سے سلام پہ کر رہا ہوں دو ہاتھ سے پیشن بن گیا ہے پہلے پیچھے لگے ہیں اور اس کے بعد سوٹے مارے ہیں اللہ مزہ مجھے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے سے سوال کیا بے تشاہلز بات لگا دی ہیں ماری سماعت پہ لگا دی ہیں براہ ملسٹر پہ لگا دی ہیں باہت ختم ہوگی تھی آپ نے چھڑ دی ہے آپ کو میں بات کر لو نا آپ نے کام کا چھڑ دی ہے میں نے بات چنیے میں نے جنرل آیوب کے خلاف دلائی کیا نام لیتا ہوں میں چلی ٹوپک کر دیں گے تارک فضل صاحب بات چیخ کی طرف سے جو بیانات آرہے ہیں عمران خان کی طرف سے انہوں نے تو نون لیگ پیپرس پارٹی اور ایم کی ام پہ کاٹر ڈال دیا تو پیچھے وہ دلی خواہش یہی ہے جو انہوں نے کہا نا کوک مانڈ راؤز گئے تھے پشاور میں سب سے پہلے تو میں یہ ارز کر دوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں گسیٹنا ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو یہ آج کا موضوع نہیں ہے دہائیاں گزر گئی ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کے رول کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرنا اور اپنے حق میں جس طریقے سے بھی ہو اگر آپ جیتے ہوں تو بہت اچھا اور آپ ہارے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ جب گجرانوالہ کے جلسے میں نو دفعہ نام لے رہے تھے نواز شریف صاحب وہ کیا کر رہے تھے نہیں میں آتا ہوں اس پر سوال کی اوپر سوال نہ کریں مجھے یہ بازرے کلیئر کرنے دیں مرانا صاحب کو آپ نے پورا ٹائم دی ہے مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دی ہے آپ کو کافی سارا ٹائم ملے گا ٹینشن نہیں لینے گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے کیوں نام لیا دیکھیں بات یہ ہے نام لے کے انہوں نے یہ کہا جیسے ابھی مرانا صاحب نے کہا جو بارڈر کی اوپر کھڑا ہے میں اسے سلوٹ کرتا ہوں فوج کے اندر اگر کوئی بھی غیر آئینی کام کرے گا تو اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا جنرل کمر جوہید باجوہ صاحب آپ جمعہدار ہیں اس وقت انہوں نے آئینی تھا وہ یا غیر آئینی غیر آئینی تھا آج بھی اگر کوئی کسی کا غیر آئینی قدم کوئی اٹھائے گا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے نا آج کر رہے ہیں بات صرف یہ ہے جو میں نے کہا نا کہ یہ فیشن سا بن گئے ابھی یہ جو آپ نے سوال پوچھا اور طریقہ صاحب کے تقریباً چھے یا سات لیڈرز کے آپ نے بیانات سنائے مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ کسی گاؤں میں ایک شخص شروع کر دیا اور اس کے بعد ہسنا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ روئے اور ہسے اسے کہا رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں دنیا پہ نہ رہا تو پھر آپ کو مسائل کی حال کون بتائے گا انہوں نے کہا آپ ہنسے کیوں ہیں کہتا ہے ہنسا اس لیے ہوں کہ تمہارے مسئلے کا حال میرے پاس ہے ہی نہیں اب اس پہ ہم نے رونا یا ہسنا یہ بھی بتایا یہ جو سینے ہیں ان صاحب کا حال وہی ہے آدھے رو رہے ہیں آدھے ہنس رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں یہ بات کوئی سیاسی بندہ کر سکتا ہے کہ میں نے سیاسی مذاکرات کرنے کس سے کرنے ہے ڈی جی آئی سے میں نے پولٹیکل ڈی بیٹ کرنی ہے کس سے کرنی ہے ایرمی چیف سے ایک طرف آپ ان کو الزام دے رہے ہیں دوسری طرف ان سے ملاقات کے اور مذاکرات کے خش مند ہے بھئی کلیر ہی انہوں نے لائن ڈراغ کر دی انہوں نے کہا نہ نون لیگ نہ بیپس پارٹی نہ ایمک اور شاید وہ پنڈی والے درازہ جی ریکھنا ہے کہ وہ سیکٹر درازہ کھتا ہے اب کیا نام دیں گے